بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بندی بنانا بہت ہی اسان ہے اور بہت ہی مزی کی بنتی ہے تو میں نے بندیاں دھو کے سکا کے اور ان کو کٹ کے رکھ لیا ہوئے اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں میرا کوپنگواری گرم تھا تو میں نے بندیاں ڈال دی ہیں بیٹ میں بندیوں کو دھو کے سکانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ان کی اندر لیس ہوتی ہے اگر آپ گیلی گیلی بندیاں کٹیں گے تو وہ لیس پھوڑ دیں گی اس لئے آپ بہتر ہے کہ ان کو پہلے سکا لیں اور اس کے بعد کٹیں اس طرح یہ بہت مزی کی بنتی ہے اور ہم لوگ تو بندیاں فرائی کر کے ہی بناتے ہیں اگر آپ ویسے پر بانا چاہیں تو بہتر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی بندیاں فرائی ہوگی ہے آپ چاہیں تو گرمی میں اس کے اوپر یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ٹماٹروں کا تقریباً پیسٹ سا بنا لیا ہوا ہے چھ سے سات عدد میں نے ٹماٹر لیا تھے اور آٹھ سے نو عدد میں پیاز لے رہی ہوں تو میں نے اس میں ٹماٹروں میں نمک میرچ اور حلدی اپنے حساب سے ڈال لیا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے حساب سے آٹھ کر لیجئے گا حسابہ ضرورت کر جائیں تو چلیں اب ہم اس میں پیاز آٹھ پکتے ہیں اچھے سے نکس کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھک کر پکاتے ہیں میں نے پیاز ڈال کے اس کو ڈھکتی ہے دیکھیں اس کو ڈھک کر پکاتے ہوئے 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکایا تو ابھی دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا پانی بیچ میں تمام پیاز نے اپنا پانی چھوڑا ہوئے ہیں تو یہ اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ابھی ہم تھوڑی دیر اور اس کو ڈھک کر پکاتے ہیں ہمیں پیاز بلکل بھی گلانا نہیں ہے زیادہ ہمیں ہلکا ہلکا سا پیاز کو کھڑا رکھنے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پیاز اور ٹماٹر والا مسالہ بلکل تیار ہیں اب ہم اس میں فرائی کی ہوئی بندیا ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا اور میں نے اس لئے کم ڈالا کیونکہ جب ہماری بندیا فرائی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اوئل ہوتا ہے اس لئے ہم نے تھوڑا سا اوئل کم ڈالا اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے پانچ منٹ کے لئے ہلکی آج پر دم لگا دیں گے الحمدللہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہوا اب ہم اس کو دھکتی ہیں اور آنچ کو بلکل سلو کر لیتے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں الحمدللہ پانچ منٹ ہو گئے ہوئے ہیں اب میں اس کا ڈھکن کھولتی ہیں الحمدللہ دیکھیں کتنے مزے کی سب سے تیار ہوئی ہے ہماری بندیوں کی تو میں نے فلیم آف کر دیا ہوا ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکالتی ہیں سب سے ملتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ دیکھیں کتنے مزے کی سبزی پیار ہوئی ہے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا اور اس کو روٹی دیسی گھی کے ساتھ دیسی گھی روٹی پر لگا کے تو اس کو ضرور کھائیے گا اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں روٹی کو چوپرنا تو آپ لوگ دیسی گھی روٹی کے اوپر لگا کر ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساتھ بھی رکھئے مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ